سپورٹ فکسنگ کا شکار ہونے والے بلے باز خالد لطیف ابھی تک کسی قسم کی کرکٹ کھیلنے کے اہل نہیں ہوئے وہ پانچ سال سے پابندی کا شکار ہیں پاکستان انڈر نائنٹین کی کپتانی کر کے وائل کپ جتوانے والے خالد لطیف اس طرح سے پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکے جیسے انہیں کرنا چاہیے تھا کبھی وہ اپنی پرفارمنس کے باعث آؤٹ ہوئے کبھی انہیں منجمنٹ نے کھلانے کی بجائے بینچ پر بٹھانے کو ترجیح دی جس سے ان کا کریئر داؤ پر لگ گیا خالد لطیف آج کل کہاں اور کے سال میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں خالد لطیف اپنی فیملی کے ساتھ کراسی میں رہائش وزیر ہیں ان کا کراسی میں اپنا گھر ہے جو انہوں نے کرکٹ کھیل کر بنایا خالد لطیف پر پچھلے پانچ سال سے کرکٹ کے دروازے بند ہیں تاہم انہیں کسی قسم کی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا وہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں ان کے استعمال میں قیمتی گاڑی ہے خالد لطیف ان کرکٹرز میں سے ہیں جنہوں نے کبھی میڈیا پر آ کر اپنی بیبسی کا رونا نہیں رویا سپورٹ فکسنگ میں ملوث ہونے کے بعد انہوں نے ہمیشہ معذرت خانہ لحظہ اختیار کیا انہوں نے نہ کبھی پاکستان کرکٹ بورڈ پر کوئی تنقید کی نہ ہی انہوں نے دوسرے کھلاریوں کو مورود الزام ٹھہرایا انہوں نے ہمیشہ یہی امید ظاہر کی کہ وہ پابندی ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے انٹرنیشنل کرکٹ کا حصہ بن جائیں گے خالد لطیف کے ساتھی کرکٹرز کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے تاہم کراسی سے تعلق رکھنے والے کرکٹرز خواہ و سابقہ ہوں یا موجودہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان کے گھر جاتے ہیں شہری قائد میں کرکٹ کا کوئی فنکشن ہو تو اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں خالد لطیف نے پابندی کا شکار ہونے کے باوجود خود کو کرکٹ سے دور نہیں کیا وہ کرکٹ گراؤن میں باقاعدہ پریکٹس کرتے رہے انہوں نے کراسی میں ہونے والے ٹیپ بال ٹورنامیٹ میں بھی شرکت کی اور شرکہ کو بلندوں بالا چھکوں کے نظاروں سے لطف اندوس کیا خالد لطیف کے کریئر پر نظر ڈالیں تو خوش قسمت کرکٹرز میں سے ایک جنہوں نے پندرویس سالگرہ سے پانچ دن قبل اپنا فرس کلاس ڈیبیو کیا تھا لیکن وہ دوہزار تین میں اپنے یوث ٹریس ڈیبیو کے بعد تک کوئی تاثر قائم نہ کر سکے تھے سری لنکا کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان انڈر نائنٹین کے کپتان مقرر کیے گئے دائیں ہاتھ کے اوپنر نے پہلے میچ میں ستتر رنز بنائے انہوں نے اس کے بعد شاید اپنی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی دوہزار چار میں پاکستان انڈر نائنٹین کی کپتانی کر کے ورلڈ کپ جیتا اگلے سیزن میں خالد لطیف نے اپنی پہلی فرسٹ کلاس سینچری سکور کی اور تقریباً چار سو رنز بنائے اس کے بعد بلے کے ساتھ مسلسل کارکردگی کا مظاہرہ کیا دوہزار سات آٹھ کی قائد آزم ٹرافی میں چھے سو کے قریب رنز بنانے کے بعد خالد لطیف کو زمبابی کے دورے پر کھیلنے کے لیے پیٹرنز الیون کی لائن اپ میں شامل کیا گیا پاکستان کے اپننگ آپشنز کی تلاش کے ساتھ خالد لطیف نے فیصل آباد میں زمبابی کے خلاف ایک غیر متاثر کن ہونے کے باوجود اپنا اوڈی آئی ڈیبیو کیا نویمبر دوہزار نو میں نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے ونڈے کے دوران انہوں نے ابو دہبی کے شیخ زید سٹیڈیم میں ایک سو آٹیس رنز کی جیت میں ایک سو بارہ گینوں پر چونسٹ رنز بنائے ان جنوری دوہزار دس میں آسٹریلیا کے خلاف پرت میں پانس میں ونڈے کے دوران خالد لطیف کو میدان میں آنے والے ایک تماشائی نے پیچھے سے ٹکر ماری آئی سی سی نے بعد میں کوئکٹ آسٹریلیا سے سیکیورٹی کی خلاف ارضی کی تفصیلی ریپورٹ طلب کی انہیں دوہزار دس میں آئی سی سی وال ٹی ٹوانٹی کے بعد ڈراب کر دیا گیا لیکن چند سال بعد سری لنکا کے دورے کے لیے ٹی ٹوانٹی سکارڈ میں واپس بلا لیا گیا اس سے پہلے وہ ڈومیسٹک ونڈے ٹارنمنٹ میں اچھی پروفارمس دے رہے تھے کراچی ڈالفنز کے ٹاپ رن چارٹ میں سرے فیرس تھے اس کے بعد خالد لطیف نے دوہزار دس کے ایشین گیمز میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد ان کی ٹیم کو کھیلوں میں تلائی تمغہ جیتنے میں مدد کرنا تھا تہام اسے سیمی فائنل میں افغانستان سے شکست کے بعد کانسی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا انہیں دوہزار سولہ کے آئیس ایس ای وارڈ ٹی ٹوانٹی کے لیے پاکستانی سکارڈ میں منتخب کیا گیا دوہزار سولہ میں خالد لطیف نے انگلستان کے خلاف واحد ٹی ٹی ٹوانٹی میں اپنی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کرنے کے لیے ایک شاندار انگز میں پچاس رنز بنائے دوہزار سترہ میں انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے انصداد بدنمانی کورڈ کے تحت دوہزار سترہ کی پاکستان سپر لیگ کو خراب کرنے کی ایک تنظیم کی مبینہ کوششوں کی جاری تحقیقات کے حصے کے طور پر عرضی طور پر معتل کیا گیا تھا اٹھارہ فروری کو خالد لطیف ٹیم کے ساتھی شرجیل خان کے ساتھ پی سی بی کی جانب سے انٹی کرپشن کورڈ کی خلاورزی کا باقاعدہ الزام آئیت کیا گیا بیس ستمبر کو پی سی بی کے تین رکنے ٹربونل کی طرف سے اعلان کردہ مختصر فیصلے میں خالد لطیف پر ہر قسم کی کرکٹ سے پان سال کی پابندی لگا دی گئی اس کے علاوہ انہیں ایک ملین کا جرمانہ اور پی سی بی کے انصدادے بدنمانی کورڈ کی چھے بڑی خلاورزیوں کا مجرم پایا گیا تاہم خالد لطیف فیصلہ سننے کے لیے حاضر نہیں ہوئے وہ پہلے تو انہیں الزامات کو تسلیم کرنے سے انکاری رہے لیکن جب ان پر فرد جرم لگی تو انہوں نے سزا کے خلاف اپیل دائر کی لیکن ٹھوز ثبوت ہونے پر ان کی اپیل مصرد کر دی گئے مارچ دوہزار بائیس میں خالد لطیف نے پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کے دوران سپورٹ فکسنگ میں اپنا کردار تسلیم کرتے ہوئے پی سی بی سے تحریری معافی مانگ لی خالد نے پی سی بی کو معافی نامہ لکھا جس میں انہوں نے عالی حکام سے اپنی بحالی کی درخواست کی کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی پانچ سالہ پابندی کارٹ چکے ہیں جو کہ گزشتہ سال فروری میں ختم ہوئی تھی پی سی بی کا انٹی کرپشن یونٹ کرکٹر کی بحالی کے عمل کی نگرانی کرے گا جس کے دوران وہ فلاحی کام کریں گے اور نوجوانوں کو لیکچر دیں گے ان کے مسابقہ دی کرکٹ میں واپسی اکتوبر نیویمبر میں ہی ممکن ہوگی دوہزار سولہ میں خالد لطیف کے ساتھ ہونے والے نارواہ سلوک پر سپورٹ صحافی اور انکر شویب جٹ نے ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے پاکستان کرکٹ بورٹ اور میرٹ کی کلائی کھول کر رکھ دی وہ کسی کا بھانجا ہے نہ بھتی جا نہ ہی کسی لوبی کا حصہ پھر چاہے پرفارم کرے یا رنس کے امبار لگائے اس طرح ان آؤٹ ہوتا رہے گا یہ جواب ملا مجھے بورٹ کے ایک آفیشل کی طرف سے آف دار ریکارڈ گفتگو میں جب میں نے یہ جاننا چاہا کہ خالد لطیف کو آخر کار ون ڈے سکوڈ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا جواب مختصر تھا لیکن اس نے مجھے خالد لطیف کے عداد و شمار دیکھنے پر مجبور کر دیا جہاں اس بات کا یقین ہو گیا کے بورٹ آفیشلز نے جو کہا درست کہا ورنہ ریکارڈ پہ ریکارڈ بنانے کے ساتھ رنس کے امبار لگانے والے خالد لطیف کو اس طرح نظر انداز کسی طور نہیں کیا جا سکتا خالد لطیف کی کپتانی میں پاکستان پہلی مرتبہ انڈر نائنٹین کا ورلڈ چیمپئن بنا قومی کپتان اس ایونٹ میں پاکستان کے ٹاپ سکورر تھے جس کے بعد ان کے روشن مستقبل کی باتیں ہونے لگیں بعد میں خالد پرفارم کرتے رہے لیکن نظر انداز بھی ہوتے رہے خالد لطیف ملکی کرکٹ میں ریکارڈز کے امبار لگا رہے تھے دھواندار بیٹنگ کرنے والے خالد لطیف کو کئی مرتبہ قومی ٹیم کے لیے طلب کیا گیا کبھی بینچ پر بٹھایا گیا تو کبھی اس وقت میدان میں اتارا گیا جب کھیل ہاتھ سے نکل چکا تھا ان کے بیٹنگ آرڈر کو تبدیل کیا جاتا رہا جس کی وجہ سے ان کی پرفارمس متاثر ہوتی رہی پاکستان سپر لی کے پہلے ایڈیشن میں خالد لطیف کو نسلی کیٹیگری میں رہ کر غیر اہم قرار دیا گیا لیکن بلے باز نے سات ایننگز میں دو سو چھے رنز بنا کر نہ صرف ٹاپ ٹین بیٹس مین میں آئے بلکہ بھارت میں ہونے والے والٹی ٹوانٹی میں شامل ہو گئے اس مرتبہ بھی خالد لطیف کے ساتھ کھیل کھیلا گیا انہیں اس وقت میز کھلایا گیا جب پاکستان ایونٹ سے تقریباً باہر ہو گیا تھا نیوزی لینڈ کے خلاف تو خالد نہ چلا البتہ آسٹیلیا کے خلاف محالی میں ملنے والے چانس پر چالیس رنز کی باری کھیل کر اپنے کارگر ہونے کا ثبوت ایک مرتبہ پھر دیا انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوانٹی میں دھواندار چادن رنز کی باری اور پھر ویسٹن ڈیز کے خلاف پہلے دونوں ٹی ٹوانٹی میں چونتیس اور چالیس رنز کی باری کے بعد کہا جا رہا تھا کہ خالد لطیف ونڈے سکوڈ میں آ جائیں گے پھر خالد کو نظر انداز کر دیا گیا خالد لطیف نے اس سیریز کے آخری میچ میں اکیس رنز کی باری لی خالد لطیف وہ کرکٹر ہیں جنہوں نے کراچی کو پاکستان ٹی ٹوانٹی ٹارنمنٹ میں پہلی بار چیمپئن بنوایا ورنہ اس سے قبل کئی بڑے کپتان آئے لیکن کراچی کو کبھی چیمپئن نہ بنوا سکے خالد لطیف نے سپورٹ فیکسنگ میں ملوث ہو کر نہ صرف اپنا کریئر خراب کیا بلکہ پاکستانی کرکٹ کی ساخ بھی متاثر کی جس کی پاداشت میں انہیں پانچ سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا خالد لطیف نے نہ صرف اپنی سزا پوری کی بلکہ اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ شرزیل خان کی طرح خالد لطیف کے لیے بھی انٹرنیشنل کرکٹ کی راہمدار کرے تاکہ ان کی کرکٹ مزید متاثر نہ ہو سکے